بی بی سی اردو کے پروگرام سہر بین میں ایک بار پھر خوشحام دید پہلی جنگ عظیم کو سو سال بیٹھ گئے اس جنگ نے دنیا کا نقشہ بدل ڈالا اور لاکھوں فوجی بھی مارے گئے گزشتہ ہفتے ہم نے سلطنت برطانیہ کے عالی ترین فوجی عزاز ویکٹوریا کروس پانے والے پہلے ہندوستانی سپاہی صوبہ دار خدا داد خان کے نشق قدم دھونے آج سپاہی صوبہ دار میر دست خان آفریدی کے ہاں چلتے ہیں جو ویکٹوریا کروس کے سبب پریشان ہے لیکن کیوں؟ ماجرے کے ساتھ وہ ست اللہ خان پہلی عالمگیر جنگ میں شامل لاکھوں ہندوستانی سپاہیوں میں شمال مغربی سردی صوبے کے بتیس ہزار جنگ جوبی تھے ان میں جمع دار میر دست خان آفریدی کی رجمنٹ کو بیلجیم کے محاص پہ تائینات کیا گیا جہاں چھپیس اپریل انیس سو پندرہ کے دن ان کا جرمنوں سے گھمسان کا مارکہ ہوا مگر میر دست خان یونٹ کے سب افسروں کی ہلاکت کے باوجود نہ صرف ڈٹے رہے بلکہ آٹھ زخمی ساتھیوں کو گولوں کی بارش سے بچاتے ہوئے پیچھے لانے میں بھی کامیاب رہے میر دست خان کا انتقال چوبیس جون انیس سو پچاس کو پشاور میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے ورسہ اس گھر کی حفاظت بھی نہ کر سکے جو میر دست خان نے بہت ارمان اسے بنایا ہوگا ہاں اس گھر سے کچھ پرے نئے ہجرے میں کچھ نشانیاں یادیں اور کتابی تذکرے ضرور سلامت ہیں اور چند شکایتیں بھی ہمارے کو اگر آپ نے کریڈٹ کالیجوں میں داخلہ دینا تھا یا کوئی اور جگہ آچھی آچھی سرویس دینا تھا ابھی کمیشن پر ہمارا گر سے کوئی نہیں گیا ہے دادہ جو زندہ تا رابطہ تھا دادہ کے بعد ہمارے پاس کوئی رابطہ نہیں تو پاکستان آرمی والے آپ کی فیملی کو اپنے فنکشنز میں بلاتے ہیں نہیں جی نہیں بلایا ہے کبھی نہیں بلایا ہے مگر کچھ لوگوں نے میک دستخان آفریدی کے خاندان کو یقینا یاد رکھا بعض لوگ ہمیں دراتے ہیں دمکاتے ہیں کہ آپ لوگ نے مرات لیا ہے اپنے کو زمین ملے ہے یہ بریٹرش گولمنٹ کا انڈرلائن ملے ہے ان کو آپس کرو بسورت دیگر جو آپ کے خیبر ایجنسی کے زمین ہیں ہم زبت کریں گے ابھی جیو اس سر جو مارچ 2013 میں اٹھیک ہوا تھا وادی تیرہ میں ان کا صوبیدار صاحب کا اپنا ہاتھ کا بنائے ہوا گر وہ نظراتش کر دیا ان میں صوبیدار صاحب کا بہت سے پکچر جل گئے ہیں کس نے نظراتش کیا جو یہ تو تاریبان گربریشن تیسر اچھا 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 تو اس میں صوبیدار صاحب کے جو وردی تا وہ چل گیا وہ بہت پکچر جل گئے ہیں تو اس حوالے سے درتے ہیں تو وکٹوریا کروس کہیں چھپا کے رکھا ہے بہت چھپا کے رکھا ہے البتہ ایک جگہ ایسی ضرور ہے جہاں وکٹوریا کروس کی حفاظت ہو سکتی ہے اگر وہ خود چل کے وہاں تک پہنچ جائے ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے لوہاہ کین جو وکٹوریا کروس ہیں وہ آرمی میوزیم کے ساتھ شیئر کریں اور امانتاً وہ میوزیم کے اندر رکھیں اس کی تمام تر سیکیورٹی کی ذمہ داری ہم لیں گے شاید اسی رسمی رویہ کے سبب میوزیم میں بہادروں کے مجسمیں تو ضرور ہیں مگر وکٹوریا کروس کسی ایک وارث نے بھی اب تک جمع نہیں کر آیا